تو کہانی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک سکول سے جہاں پر ہم ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام ڈونی ہے اور وہ سچ میں تلے ہوئے برگر کی طرح ہی مسالے دار ہے کیونکہ اسے اپنی کلاس میں کسی بھی لڑکی میں انٹرسٹ نہیں ہوتا اور بلکہ الٹا کلاس کی میڈم ہی زیادہ دلچسپی ہوتی ہے اس لئے وہ اپنے ساتھ سکول میں دو حوض بھری مووی کی ٹکٹس لے کر آتا ہے جس کو وہ اپنی کلاس کی ٹیچر کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے اب وہ اپنے چوجے دوستوں کو لڑکی پٹانے کے بارے میں بتائی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر انٹری ہوتی ہے اس مووی کی مین کردار کی جہاں پر ہم میری نام کی ایک ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو کی لچک لچک کر سکول میں آتی ہے جس کو دیکھ کر ان میں سے ایک چوجہ اپنے سمان کو ڈھک لیتا ہے جبکہ اس کے سمان کا سینسر ابھی تک کام کرنا شروع بھی نہیں کیا تھا ڈونی اس ٹیچر کو اپنے ساتھ حوض بھری مووی دیکھنے کے لئے کہتا ہے لیکن میری اس کے ساتھ جانے سے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کی ٹیچر ہے نہ کی اس کی گرل فرینڈ ادھر ڈونی کو اس بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ اپنی ٹیچر کو گندے گندے اشارہ کرنے لگتا ہے جس وجہ سے وہ ٹیچر وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم ڈونی کو کلاس میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ کلاس میں اکیلا تھا تب ہی اس کی ٹیچر اس کے پاس آ کر اسے اپنا سمان دکھاتی ہے اور اس کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے آفیس میں لے کر جاتی ہے اور اس کے ساتھ دبا کر ہومورگ کرتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ میری ڈونی کے ساتھ پڑ چکی ہے ایک دن سکول میں جب ایک بچہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے تب ہی پردے کے پیچھے سے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگتی ہیں جو کہ وہاں پر موجود سبھی بچے سن لیتے ہیں اس کے بعد جب پردے کو ہٹایا جاتا ہے تب ہی وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ پردے کی پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ میری اور ڈونی ہیں جو کہ پردے کی پیچھے ہومورگ کر رہے تھے اور ان کو دیکھ کر وہاں پر موجود سبھی بچے اور ٹیچرز کافی حیران ہو جاتے ہیں اور سبھی بچے ڈونی کو سٹیج پر اتنا اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر اسے چیئرز کرنے لگتے ہیں اب ڈونی ان بچوں کے سامنے ہیرو بن چکا تھا کیونکہ ڈونی نے وہ کر دکھایا تھا جو کہ آج تک کوئی بھی مرد نہیں کر سکا اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونی اور میری کو کوٹ ملے جائے جاتا ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میری پریگننٹ ہو چکی ہے اور یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ ڈونی کا ہی ہے لیکن کیونکہ ڈونی خود ابھی ایک بچہ ہے اس لئے ڈونی کو کوئی بھی سجا نہیں سنائی جاتی پر میری کو تیس سال کی سجا ہو جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ڈونی کی عمر جب 20 سال کی ہو جائے گی تب ہی وہ اپنے بچے کی کسٹڈی لے سکتا ہے اب ڈونی نے جو کام کر دکھایا تھا اس کے لئے اسے آسکر دیا جاتا ہے اور اب وہ کسی سیلیبریٹی سے کم نہیں ہے اس کے بعد کہانی شفٹ ہوتی ہے اور ہم ڈونی کو دیکھتے ہیں جو کہ اب کافی بڑا ہو چکا ہے اور وہ دارو کے علاوہ کچھ بھی نہیں پیتا جس وجہ سے اس کا سارا پیسہ ختم ہو چکا ہے اسی بیچ ہمیں پتا چلتا ہے کہ ڈونی نے کئی سالوں سے اپنا انکم ٹیکس بھی نہیں بھرائے جس وجہ سے اسے ابھی 45 یا ڈالرز پی کرنا ہے لیکن کیونکہ اس کے پاس ابھی ایک بھی پیسہ نہیں ہے اس لئے وہ وہاں پر گصہ کرنے لگتا ہے تب ہی ٹیکس آفیسروں سے پیسہ کمانے کے لیے ایک آئیڈیا دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس بار میردن ریس میں ایک موٹا آدمی دوڑنے والا ہے جس کے اوپر وہ اگر پیسہ لگاتا ہے تو اس کے جیتنے کے بعد اسے سو گناہ زیادہ پیسہ ملے گا جس کو سننے کے بعد ڈونی لالچی ہو کر اس کے اوپر 20 ڈالر لگا دیتا ہے اس کے بعد ڈونی اور بھی پیسے کمانے کے لیے ایک پرڈیوسر کے پاس جاتا ہے جس کے ساتھ وہ پہلے بھی کام کر چکے ہیں لیکن وہ پرڈیوسر اسے کام دینے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے اس نے اس لیے اسے کام پر رکھا تھا کیونکہ پہلے وہ پوپلر تھا لیکن اب وہ ایک شرابی بن چکا ہے اس لیے وہ اسے کام دینے سے منع کر دیتا ہے تب ہی ڈونی کہتا ہے کہ وہ کم پیسوں میں ہی اس کے لیے کام کرنے کے لیے راجی ہے جس کو سننے کے بعد وہ پرڈیوسر کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے اور اپنی وائف کو اگر ایک ساتھ کر پایا تو وہ اس نیوز کو ٹی وی میں لائف ٹیلیکاسٹ کرے گا اور اس کے لیے وہ ڈونی کو پانچ ہزار ڈالرز پی کرے گا جس کو سننے کے بعد ڈونی راجی ہو جاتا ہے اس کے بعد ڈونی جب ایک کلب میں بیٹا ہوا تھا تب ہی وہ ایک نیوز میں اپنے بیٹے کے بارے میں پڑھتا ہے جس میں اس کا بیٹا اپنا نام ٹوٹ پیٹرسن سے بدل کر کچھ اور رکھ لی ہے اور ابھی وہ کافی امیر لڑکا ہے دراصل وہ اپنے پیٹرس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا اس لیے وہ اکیلا رہتا ہے اور اس نے یہ بھی لکھا کہ اس کے ماتا پیتا ایک بم دھماکے میں مارے جا چکے ہیں ساتھی ساتھ ڈونی کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگلے ہی ہفتے اس کے بیٹے کی جیمی نام کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی ہے جو کی اس کے بوس کے گھر میں ہی ہونے والی ہے اس لیے ڈونی اپنے سمان کو پیک کر کے اس کے گھر چلا جاتا ہے اور وہاں پر پہنچ کر وہ کہتا ہے کہ وہ ٹوٹ کا بچپن کا دوست ڈونی ہے ادھر ٹوٹ جب اسے دیکھتا ہے تو وہ اسے پہچان لیتا ہے کہ وہ اس کے پیتے ہیں لیکن وہ اپنے دوستوں کے سامنے اسے اپنا دوست کہہ کر انٹریڈیوز کرتا ہے تھوڑی دیرے بعد ٹوٹ ڈونی کو لے کر ایک روپ میں چلا جاتا ہے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن ڈونی وہاں سے جانے سے منع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جیل میں اس کی موم کافی بیمار ہے تو اسے اس کی موم سے ملنے کے لیے جانا چاہیے لیکن ٹوٹ جانے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ رکھنا نہیں چاہتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونی ٹوٹ کے ساتھ ہی رہتا ہے اور پارٹی میں آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ اس کی کافی اچھی دوستی بھی ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ سبھی لوگوں کا چہیتہ بھی بن چکا تھا اب شادی کے دن فادر اس کے پیرنٹس کے بارے میں پوچھتے ہیں جس کے جواب میں ٹوٹ اپنے پیرنٹس کے بارے میں بہت الٹا سیدھا بولتا ہے اور گالیا بکنے لگتا ہے جس وجہ سے فادر ٹوٹ کے اوپر گصہ ہو کر اسے مارنے لگتا ہے دراصل فادر پہلے ایک ریسلر رہ چکے ہیں لیکن ریسلنگ میں ہی اس نے ایک پلیئر کو جان سے مار دیا تھا اس لئے اسے ریسلنگ سے باہر نکال دیا گیا تھا ادھر فادر ٹوٹ کو کافی برے طریقے سے مارتا ہے اور تب ہی ٹوٹ کے پیتا یعنی کی ڈونی فادر کے سر پر ایک بیئر کی بوتل مار کر اسے بھی ہوش کر دیتا ہے اس کے بعد ٹوٹ ڈونی اپنے دوستوں کو لے کر بیچلر پارٹی میں چل کرنے کے لئے جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر ڈونی کو اچھا نہیں لگتا اس لئے وہ ٹوٹ کو لے کر اپنے فیورٹ کلب میں جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں کافی انجوئے کرتے ہیں اسی دوران ان دونوں کے بیچ ریلیشنشپ بھی ٹھیک ہونے لگتا ہے اور ٹوٹ ڈونی کو ماف کر دیتا ہے اور اپنی موم سے بھی ملنے جانے کے لئے راجی ہو جاتا ہے لیکن ڈونی اسے جانے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ اگر اپنی موم سے جیل میں ملنے کے لئے گیا تو نیوز رپورٹر والے بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے اور ٹوٹ کو لگے گا کہ ڈونی نے پیسو کے لئے یہ سب کچھ کی ہے اسی لئے ڈونی ٹوٹ کو اپنی موم سے ملنے سے منع کرتا ہے لیکن ٹوٹ ڈونی کی باتوں کو زیادہ سیریس نہ لے کر اگلے ہی دن اپنی موم سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں پر نیوز رپورٹر والے بھی پہنچ جاتے ہیں اور ان دونوں کو بات کرتے ہوئے لائیو ٹیلیکاسٹ کرنے لگتے ہیں جس وجہ سے ٹوٹ ڈونی کے اوپر نراج ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرح پرڈیوسر ڈونی کو ایک بھی پیسہ نہیں دیتا کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں کوئی بھی لیگل ایگریمنٹ نہیں ہوا تھا اس کے بعد ڈونی جب گھر پر آ کر اپنے سمان کو پیک کرنے لگتا ہے تب ہی وہ اپنے بیٹے کی ہونے والی وائف یعنی کی جائمی کو ایک آدمی سے بات کرتے ہوئے سن لیتا ہے دراصل جائمی کا ٹوٹ کے بوس کے ساتھ چکر چل رہا تھا مطلب کہ ٹوٹ کے ساتھ وہ چیٹ کر رہی تھی اب یہ سب کچھ جاننے کے بعد ڈونی ٹوٹ کو اس کے بارے میں بتاتا ہے لیکن ٹوٹ کو اپنے پیتا کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ساتھی ساتھ جائمی بھی ڈونی کے بارے میں بہت الٹا سیدھا کہہ دیتی ہے جس وجہ سے ٹوٹ ڈونی کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے اور ڈونی بھی وہاں سے جانے لگتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹیک ہتم ہونے کے بعد ڈونی جائمی کے اوپر نجر رکھتا ہے اور اس کو فولو کرتے ہوئے وہ ایک ہوتل روم تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ جائمی اپنے بھائی کے ساتھ ہی پلنگ توڑ رہی تھی جس کو دیکھنے کے بعد ڈونی کافی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ جائمی سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے جس کے جواب میں جائمی کہتا ہے کہ وہ اور اس کا بھائی کبھی کبھی مجھے کے لیے ایسے ہی کسرت کیا کرتے ہیں کہنے سے منع کرتی ہے اور ڈونی بھی پیسوں کے لالچ میں مان جاتا ہے اس کے بعد ڈونی جب پیسے لے کر گھر چلا جاتا ہے تب ہی اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیسوں کے بدلے میں اپنے بیٹے کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اسی لئے وہ جائمی اور ٹوڈ کی شادی میں جاتا ہے اور جائمی کی سجائی سب کے سامنے بتا دیتا ہے جس وجہ سے جائمی بھی ٹوڈ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہے اور ٹوڈ اس کے ساتھ شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے اس کے بعد ٹوڈ سب کے سامنے ہی ڈونی کو پیتا کہہ کر پکارتا ہے اور اسے حق کرتا ہے اب ڈونی اور ٹوڈ اس ٹیکس آفیسر کے پاس جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر وہ ٹیکس آفیسر کہتا ہے کہ ابھی میرثن ریز چل رہی ہے اور ڈونی نے جس موٹے آدمی کے اوپر 20 ڈالرز لگائے تھے وہ موٹا آدمی میرثن ریز جی چکا ہے جس سے ڈونی کو کافی سارا پیسہ ملتا ہے اور دوستو اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیں اور ایسی مجھے دار انٹرسٹنگ ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی جرور کریں دھنیواز